اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کا ایک تفاہ اور ایک انام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدْعَا هُو الْعِبَادَةِ کہ دعا عبادت ہے دعا عبادات کا مغز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيُّ نَقْرُمٌ إِلَّا اللَّهِ مِنَ الدْعَا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ افضل چیز نہیں بہترین خدیہ بہترین توفہ تقدیر کو نہیں بدلتی کوئی چیز مگر دعا دعا ٹال دیتی ہے ہر اس آفت کو جو آ چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے اللہ ہمیں اس کی بہترین توفیق قطاب فرمائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم روزے کی حالت میں مہینہ رمضان کا ستائیس رمضان المبارک موقع تکمیل قرآن کا ہاتھوں میں میرے آپ کے قرآن ذکر کی یہ محفل اللہ ہمارے گمان کے مطابق ضرور کرے گا اِنَّ رَبُّكُمْ حَيٌّنْ قَرِيمٌ اللہ حیاء والا ہے اللہ بڑی عزت والا ہے خالی قاتل اٹھاتے اسے خیاء آتی ہے مانگیں گے عدب کے ساتھ مانگیں گے آجزی کے ساتھ مانگیں گے تسبیحات سے مانگیں گے درود سے مانگیں گے مکمل یقین سے مانگیں گے آجزین کے ساری سے مانگیں گے گڑ گڑا کے مانگیں گے رو کے مانگیں گے ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے اور مانگیں گے نہیں تو غافل دل سے نہیں مانگیں گے جلدبازی مت کیجئے گا انشاءاللہ یہاں مائیں بیٹیاں بہنیں سب مانگیں گی اور پھر استاد مانگیں گے شاگرد مانگیں گے کچھ بیمار مانگیں گے کچھ مظلوم مانگیں گے اور مسافر مانگیں گے محاجر مانگیں گے مجاہد مانگیں گے تو رب ضرور قبول کرے گا کیونکہ مجھے بھی یقین ہے آپ کو بھی یقین ہے میرا رب سنتا ضرور ہے وہ سن کے لوٹاتا نہیں اور میں یقین سے مانگوں گی آپ توقل سے مانگئے گا اللہ تو تو ایسا شان والا ہے ایسا شان والا ہے کہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نام مراد ہوئی ہی نہیں ایسے ہی مانگئے گا اور میرے ساتھ دس بھی پڑھئے گا میرے ساتھ درود پڑھئے گا انشاءاللہ یہ آسمان کے دروازے ضرور ہماری دعا کے لئے کھل جائیں گے اور جس جس کے خط میں جو بہتر دعا رحمان عالم الغیب جانتا ہوگا وہ قبول ضرور ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہین للہ واللہ اکبر میرے ساتھ پڑھئے تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہین للہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ رب العرش الغزیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلکہ و رضو نفسہ وزینات عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ محمد و علا محمد کما سلیتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علا محمد و علا آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ زینان عمت علیہم و ایر المغدوب علیہم و لب والین آمین یا حیو یا قیوم برحمت کا نستخیص ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا فاقفر لنا زنوبنا و کن عذابنا ربنا ظلمنا انفسنا و ایر لم تحفر لنا و ترحمنا لنکوننا من القاسرین رب اغفر و ارحم و انت خیر الرحمن اللہم اغفر لنا و ارحمنا و اجبرنا و احتنا و افنا و ارزکنا اللہم اغفر لنا و للمؤمنین و المؤمنان و المسلمین و المسلمان اللہم اعلف بین قلوبهم استغفر لنا ربی من کل زنبن و حطوب و لئیک اللہم اعلیم نرشدن و اعزنا من شرور انفسنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریم یا الودود اللہ سبحانہ تعالی اللہ آج کی اس محفل کو آج کی اس نشست کو رمضان کی پچھلی ساری نشستوں کو حاضرین محفل کے لئے ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ہدایت و بخشش کا اللہ تیری رضا کا تیری ناراضگی سے بچنے کا جنت کے قصول اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے اللہ ہمارے آسانیوں کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ایک ایک عمل قبول فرما لینا اللہ ان محفلوں میں جو تُو نے ہمیں تُو نے توفیق دی تُو نے کرم کیا تُو نے فضل کیا اللہ ہمیں طراف کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں بہترین حالات دیئے بہترین معاملات سماریاں سخت معابن مددکار دیئے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ تیرا کرم اللہ تیرا فضل اللہ تیرا انام یا ارخم اور راقمین ان مراخل میں نشستوں میں اگر ہم سے کچھ کمیاں رہ گئیں کچھ خطائیں ہو گئیں کچھ غلطیاں ہو گئیں تو اللہ درگزر فرما دینا اللہ جو غیر ارادی طور پر نادا نستا غیر ارادی طور پر ہم سے کچھ کمی ہو گئیں اللہ امہ فرما دینا مواخذہ نہ فرمانا اللہ کچھ زبان سے غلط نکل گیا اللہ لوگوں کو تو صحیح بات تو اپنی طرف سے سمجھا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما یا رحمان یا رحیم ان ساری نشستوں میں آج کی نشست میں جس جس نے سنا سنایا سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا اللہ جس نے اس میفل کو ان میفلوں کو برپا کیا ان کے لئے کوئی کام کیا کوئی خدمت کی بڑی کی چھوٹی کی مشکل کی آسان کی کسی نے کرسی لگائی کسی نے گاڑی چلائی کسی نے کوئی کام کیا کسی نے تنظیم کا معاملہ کیا اللہ ہر ہی اس خیر و برکت کے مرخنے میں شامل ہونے والوں کی ایک ایک عمل قبول کر لینا اللہ ایک قدم ایک کوشش ایک اشکاوش ایک ایک خواہش اللہ اٹھنے والا ہر قدم قبول کرنا اللہ ایک ایک لمحہ قبول کرنا ایک ایک قربانی قبول کرنا ایک ایک تھکاوٹ قبول کرنا ایک ایک لکھا جانے والا لفظ قبول کرنا ایک ایک بولا جانے والا ایک ایک سنا جانے والا حرف قبول کر لینا یا ارغم اور راقمین جس جس نے جو جو جتنا حصہ ڈالا ہے اللہ سب کی قبولیت فرما کہ اللہ شاک رب سب کو سب کو بڑھا جڑھا کے عجر اطاف فرمانا اللہ ہماری کوشش تھی بڑی چھوٹی تھی بڑی حکیر تھی اللہ اس پر کوئی فخر نہیں کوئی گھومنڈ نہیں اللہ کوئی تکبر نہیں اور اللہ آنے بھی نہ دینا اللہ اس کا شائبہ بھی نہ ہونے دینا اللہ کہیں نیکیاں زائع نہ ہو جائے اللہ جو بھی کیا جس نے بھی کیا جیسا بھی کیا اللہ چھوٹا ہی کیا تو بڑا رخمان ہے اللہ قدردان ہے اللہ اپنی شان کے مطابق قبول کر کے اپنے وعدوں کے مطابق رخمان قبول کر کے بڑھا جڑھا کے عجر اطاف کر دینا اللہ اتنا بڑھا دینا کہ ان میفلوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا ہماری بکششوں کا وزیلہ بنا دینا ہم سے راضی ہونے کا معاملہ فرما لینا اللہ اللہ ہمیں اپنی رضا کا پروانا اپنی جنتوں کا پروانا انہی میفلوں کی حاضری اور شمولیت کی بنیاد پر جہنم سے نجات کے پروانے سبھی کو اطاف فرما دینا اللہ اللہ تو علیم ہے تو خبیر ہے تیری رحمتوں بکششوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں تو نے کرم کیا ہم پہنچ گئے تو نے فضل کیا ہم نے سن سنا لیا تو نے رحم کیا ہم نے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر لی اے رحمان ہمیں اب اس کا علم تافر بات ہے رب زدنی علماء اللہم انی عصا لگا علمان نافیان رسکا طویبا وعملام متکابلا اللہم انفعنی بمعلمتنی وعنمنی ما ینفعنی وزدنی علماء اللہم انی عوز بکا من علم لا ینفعو من نفس اللہ تشبعو من قلب اللہ یقشعو یار خم الراخمین جو سنا ہے اللہ اس کا علم تافرما سینہ کھول دے اس کا حفظ تافرما اس کا فہم تافرما اللہ کھلی دل سے اس کو سمجھنے سیکھنے کی تنفیق تافرما اللہ جو تُو نے سمجھانا چاہا ہے اس کے سخی پہلوں کو سمجھنے کی تنفیق تافرما دے یار خم الراخمین اللہ سینہ ایسے کھول دے کہ یہ سب کچھ یاد رہ جائے اللہ یہ سب کچھ سمجھ آ جائے اللہ دلوں کو ٹیڑ سے بچا دینا زینوں کو شک سے بچا دینا اللہ ہمیں ریب سے بچا لینا اللہ تزبزب کی کیفیت نہ آنے دینا اللہ سینہ ایسے کھولا کہ کلے دل سے عمل کرنے والے بن جائے اللہ عمل کرنے میں کہیں قدم نہ رک جائے اللہ کہیں دل تنگ نہ ہو جائے اللہ جو سنا ہے سمینا و آتوانا کرنے والے بنا دینا اللہ جو سنا ہے قرآن کو جو سمجھا ہے اتخلو فسل میں کافہ کی تحفیق قطاب فرما دینا اللہ جو سمجھا ہے جو پڑا ہے اللہ اس کے رنگ میں صبح و شام کو گھروں کے در و دیوار کو اخلاق اور معاملات کو رنگنے کی تحفیق قطاب فرما دینا اللہ جو نور کا خزانہ تُو نے ہمیں دے دیا جو نور کا فینس تُو نے سینوں میں اُڈھیل دیا اللہ سینوں کو منور کر دے اللہ قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ اس قرآن کے علم اس قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کے آنگنوں کو روشن کر دے اللہ ہمارے معاشرے کے گلیاں کچوں کو منور کر دے اللہ یہ قرآن کا نورِ بصیرت نورِ بصارت اب عام کر دے اللہ جو عمل کرے اللہ اس میں اخلاص عطا کرنا اللہ اس میں خلوص عطا کرنا اللہ جو عمل کرے اس میں ریاہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ جو عمل کرے اللہ اللہ سبحانہ تعالی اس میں ثابت ختمی عطا فرمانا اللہ اس میں مستقل مزاجی عطا فرمانا اللہ جم کے ڈٹ کے اس رستے پر چلنا ہمارے لئے آسان بنا دینا اللہ یہ جنت کا راستہ جس پر انگلی پکڑ کے تو نے ہمیں اس دورے میں چلنا سکھایا اللہ اس راستے پر چلنا بھی آسان کر دے اللہ یہ آج کے دور میں اس راستے پر چلنا مشکل ہے اللہ گراہ ہے مشکل ہے اللہ اس راستے کے رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ اس راستے پر چلنے کے لئے ہمارے گھر والوں کو معاوم مددکار بنا دے اللہ وہ جنت کے بلند و بالا خانوں تک پہنچنے والے اس راستے پر اللہ ہمارے اب قدم نہ ڈگمک آئے ثابت ختمی سے چلتے جائے اللہ ہمیں بہترین کافلوں بہترین گروہ عطا فرما دے اللہ ان کافلوں میں چلتے چلتے لبائک اللہ ہمارا بائک پکارتے پکارتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے اگلوں پچھنوں کے ساتھ اللہ جنت کے بہلا خانوں میں داخل ہونے والے بن جائے اللہ یہ راستہ بڑا دشوار ہے یہ مشکل ہے یہ کٹھن ہے اللہ اس میں شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لینا شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا اس کے حملوں سے بچا کر اللہ اللہ جیسے تُو نے ہم تک پہنچایا اللہ اس راستے میں ہمارا ولی بن جا اللہ ہمارا معاون بن جا اللہ ہمارا نے خانہ کا کل مسلمان مردوں عورتوں کا اللہ نگران بن جا اللہ اس راستے پر ہمیں جیسے تُو نے چلنا سکھایا ویسے اللہ ہمارا نگران بن کے اس راستے پر منزل تک پہنچنے کی توفیق قطع فرما دینا یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوبی سورف قلبی علا طورتک ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا اللہ ثابت قدمی اتا فرما دل جمعی اتا فرما اللہ صابر بنا شاکر بنا زاکر بنا میرے رب تُو نے قرآن سنا دیا اس کو سننے کے لئے منتخب فرما دیا اللہ سبحانہ تعالی ان تعلیمات میں اپنے عبادات کو سوارنے کی بھی توفیق قطع فرما دی یا ارخم ورآخمی اللہ ہماری نمنا سکنا اللہ اپنی عبادت کی طریقے سکھا دے اللہ اپنی بندگی کا عدب سلیکہ سکھا دے اللہ بندگی اور ایمان کی خلاوت اور چاشنی اتا فرما دے اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے اللہ ہمارا نمازوں کا معاملہ درست فرما دے یا ارخم ورآخمین اللہ نمازوں کا خوشو عطا فرما یا اللہ ہمیں نمازوں میں اب دل لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ نماز ایک ادا نہیں قائم کرنے والے بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ اب دل لگنے لگے اللہ نمازوں میں اب لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں اب سرور آنے لگے اللہ ان نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں میں اللہ ہمیں نمازوں کو باقاہدگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما ہمارا بچوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یار ہماری اولادوں کو ایسا نمازی بنا دے ایسا نمازی بنا دے کہ اب ہمیں انہیں یاد دہانی ابھی نہ کرنی پڑے خود لپک کے خود لپک کے توڑ کے نمازوں کی طرف آنے والے بن جائے اللہ ان کے دلوں کو مسجدوں کا مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے اللہ ان کو آزانوں کا مشتاق بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بیٹوں کو ہمارے گھر کے مردوں کو ہماری ذریعت میں تمام بچوں کو اللہ پچ جماعت نماز کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دامادوں کو ہمارے پوتوں کو ہمارے نماز سےوں کو اللہ ہماری نسلوں کو مسجدوں کا عبادکار بنا دے اللہ ان کو مسجدوں کا معزن بنا دے اللہ ان کے دل مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے اللہ اللہ اس نماز میں تیری ملاقات کا احساس پانے والے بن جائیں اللہ جیسی پڑھتے ہیں نہ کس ردی پڑھتے ہیں اللہ تو انہی کو قبول فرما کے جنت کی کنجیاں بنا دینا اللہ اس رمضان میں جو روزے رکھے اللہ جو بھوک پیاس کٹی اللہ ان کو قبول فرما لینا اللہ باب السیام میں سے گزرنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ جو روزے رکھے اللہ ان روزوں کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا اللہ ان روزوں کو اپنی تربیت تذکیہ اور تقویہ کا اضافہ کرنے والا بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اس رمضان کے مہینے میں آگے پیچھے جو ست کے دل سے خالصتاً تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا سکاتیں دیں سکات دیے رحمان رازق رب وہ قبول فرما لے اللہ اپنے وعدوں کے مطابق بڑھا چڑھا کے پہاڑوں جتنا بڑا عجر سات سو سات سو گناہ بڑا عجر عطا فرما دیں اللہ ان سکات کو ہمارے آنے والی آفتوں بناوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دیں اللہ ان سکات خیرات کو ہماری موت کی آسانی کا ذریعہ اپنے غصب کو بجھانے اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا وسیلہ بنا دینا اللہ یہ صدقات خیرات جو ہم نے کیے جو میری کسی بھی بہن نے کیے اللہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی یہ صدقات خیرات زکاة جو ہم میں سے سب نے خرج کیے اللہ اس کو جنت کے جنت کے سوتے کی ادائی کی کا ذریعہ بنا دینا اللہ اللہ جن جن لوگوں نے خج اور عمرے کیے ہیں وہ قبول فرما ان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو تیرے گھر تک نہیں پہنچے ان کو ان کو اپنا مہمان نوازی کا شرف عطا فرما اللہ ان کو دعوتوں کے پیمانے پروانے ارسال فرما اللہ ان کی ان کی آنکھیں بھی خرم کے نظارے سے تھنڈی فرما دے یار خیم و راخمین اللہ سبحانہ تعالی جس نے جو جو نے کیا کی قبول فرما اللہ ان سب نیکیوں ان سب عبادات کو ہمارے ماملات اخلاق اور ہمارے تزگیہ کا ذریعہ بنا اللہ سبحانہ تعالی عبادات میں تو خسن عطا فرما ہمارے اخلاق میں بھی خسن عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اعوذ بکا ممو توکل، صبر، شکر، قنات اور تقوی جیسے بہترین روحانی زیورات سے آراستہ فرما یار خیم و راخمین ہمیں اپنا تزگیہ کرنے والا بنا اللہ ہمیں اپنی نگاہوں کو زب میں رکھنے کی توفیق قطع فرما اللہ، اللہ اپنے دلوں کو گندے جذبات سے پاک کرنے والا بنا اللہ دنوں میں سے خصد نکال دے اللہ تکبر سے صاف کرنے والا بنا دے اللہ بغض سے، کینوں سے، قدورتوں سے آپس کی نفرتوں سے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق قطع فرما دے یار خم و راخمین دلوں میں سے مال کی محبتیں نکال دے اللہ حرص، حفظ، تمہ، لالت جیسے گندے جذبات سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے حبیبِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیتت اور عطاق کا شوق عطا فرما دے قرآن کے علم کے خصول کا ذوق و شوق عطا فرما دے یار خم و راخمین جخاند اور حجرت جیسے افل، افضل آمال کا طلب اور تڑپتہ فرما دے اللہ اپنی زبان کی حفاظت اب ہم سب کے لئے آسان بنا دے یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ وہ دو دھاری تلوار، اللہ اس کی حفاظت ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ سبحانہ تعالی یہ وہ زبان، یہ وہی زبان اللہ ہم ناتے میں پشے مانے اس زبان کے ٹکڑے سے اسی ٹکڑے سے ہم تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اسی سے ہم تجھ پر تسبیخات پڑیں اسی سے ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑیں اور پھر اللہ اسی زبان سے ہم چغلیاں بھی کریں اور غیبتیں بھی کریں اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لیں اللہ ہمیں اس حفاظت سے بچا لیں اللہ زبان کی تباکاریوں سے بچنے اور خنم کے گڑے میں گرائے جانے سے بچا لیں اللہ یہ مزاق، یہ استہزا، یہ تانے، یہ تشنے، یہ غیبتیں، یہ مزاقوں کا اڑانا یہ اللہ لوگوں کے دل دکھانے زبانوں کے ساتھ اللہ یہ وہ عمل جو جہنم میں گرائے جانے کا ذریعہ بننے والے ہیں اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کی خفاظت کی توفیق قطع فرمات اللہ غصہ، غصہ قابو میں رکھنے والا بنا دیں غصے کو پینے کی توفیق قطع فرمات یا ارحم الراہمین دلوں کو نفاق کے روک سے بچا اللہ ہم توخر قلبی من نفاقی اللہ ہم توخر قلبی من نفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الخیانہ اللہ ہم ایک قسرت سے توبہ کی توفیق قطع فرمات اللہ ہم جعلنے من الطوابین واجعلنے من المتطخری یا ارحم الراہمین اللہ جھولیاں پھیلی ہیں اللہ دلوں میں آرزویں امڑ رہی ہیں اللہ تجھ سے اصلاح بھی مانگتے ہیں تربیت بھی مانگتے ہیں تذکیہ بھی مانگتے ہیں اللہ تجھ سے یہ مانگتے ہیں اور کس سے مانگیں گے اللہ تیرے علاوہ اور کس کا در کٹ کٹائیں گے اللہ تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں تجھ سے آخرت بھی مانگتے ہیں اللہ دنیا کی رحمتیں بھی مانگتے ہیں آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں اللہ چھولیوں میں قبولیت کی خیر ڈالتے ہیں اللہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائے رب بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے والدین ہے اللہ ان کو صختیں اتا فرما اللہ ان کو بہترین صخت بہترین حالات اتا فرما اللہ ان کو دکھوں سے خموں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے خر تکلیف سے اللہ ہر موتاجی سے اور ہر غم سے بچا لے اللہ جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے اور ہم الرحمین تو ان پر رحم فرما اللہ تو ان پر کرم فرما اللہ ان کو کوئی غم نہ آئے کوئی دکھ نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے علامہ اور کسی کا موتاج نہ کرنا یا رحمان اس میفل میں جس جس کے پاس یہ جنت کے خزانے ہیں میری ان بہنوں اور بیٹیوں کو ان خزانوں کی قدر کی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ جس کے پاس یہ جنت کے دروازے ہیں اللہ جس کے پاس وہ قدم ہے اللہ ان کو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس سے جنت سمیٹنے کی خوش قسمت یہاں تھا فرما دے اور اللہ جن کے رخصت ہو چکے اللہ ان کی باقشش فرما دے اللہ ہم اسے جن کے والدین رخصت ہو چکے اللہ جدائی کا غم اللہ دور فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم نے اپنے والدین کو اپنے فوت ہونے والے عزیزوں کو اپنے رشتداروں کو جس جس کا جو فوت ہوا اللہ ہم نے ان کو قبروں کے نہیں تیری رحمتوں کے خوالے کیا تھا اللہ تو ان پر رحمتیں فرما اللہ تو ان پر برکتیں فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے ان کی قبروں کو اللہ ان کو جنت کے لباس اور جنت کے بچوں نے عطا کر دے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے یار ہم اور راحمین ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی فوت شدگان کے اگلے سارے مراحل آسان بنا دینا اللہ یہ جو عارضی جدائیاں ہیں اللہ یہ عارضی جدائیاں جنت کے بالا خانوں کی ملاقاتوں میں دور فرما دینا اللہ وہاں کی ملاقاتوں سے ہماری آنکھیں اور ہمارے دل تھنڈے فرما دینا اللہ ہم میں سے جس جس سے اپنے والدین کی فرما برداری میں ان کی عطاعت میں ان کی خدمتوں میں جو کمیاں ہوئیں اللہ درگزر فرما دے یار خبر راہمین کچھ بد اخلا کیا کچھ بد سلو کیا کچھ تلخ کلامی اگر کسی سے ہو گئی تو اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ ان کی خدمتوں میں جو کمیاں رہ گئیں اللہ نظر احمد سے معاف فرما دے اللہ ہمیں کسرت سے ان کے لیے بکشش کی دعائیں مانگنے والا بنا کر اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کر اللہ ہمارا نام فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت عائن و جعلنا للمتقینا اماما اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ازواج کو ہماری اور ہمیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ جن جن بہنوں نے اپنے گھرے لو مسائل کی پریشانیوں دکھوں غموں لڑائیوں جھگڑوں کا تذکرہ کی ہے اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا اور محبتوں کا گحوارہ بنا دے اللہ محبتیں ہی محبتیں ہوں اللہ لڑائیاں جھگڑیں فتن فساد شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ ہمارے گھر کو بچا لے اللہ شیطان جھگڑوں کی یاد نہ لگانے پائے نفرتوں فتنوں کے بیج نہ بونے پائے اللہ گھروں کو سکون کا گحوارہ بنا دے اللہ ہمیں اپنے ازواج اور ہمارے ازواج کو ہمارے لیے دین کے معاملات کا معاون بنا دے اللہ ہمارے دین کے معاملات کا پشتبان بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی بہتری نزواج اتا فرما اللہ ہمیں اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کی گھروں کی طرف سے خوشیوں کی خیریت کی تھندکی ہوایں اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کے حق میں دعائیں قبول فرما اللہ جس کو اولادوں کی اولادوں کی قائش ہے اللہ ان کی گھوٹیں بھر دیں میری جس جس بہن میں کوئی بانچ ہے کوئی بیمار ہے کسی کو بیٹوں کی اولادوں کی کسی کو بیٹیوں کی اولادوں کی قائش ہے اللہ جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے دیں جو وہ اولادوں میں بیٹیاں مانتے ہیں ان کی آنکھیں بیٹیوں سے تھنڈی کر جو دونوں کے طلب کار ہیں اولادیں قصیر اتا فرما دیں اللہ جو نوازیں نوازیوں کو تڑپ رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں تھنڈی کر جو پوتے پوتیوں کے دعا گوئے ہیں اللہ ان کے بھی گھر آباد کر یارخم الراخمین اللہ جن کی گودوں میں تو نے صحیح سالم اولادیں ڈال دی ہیں اللہ ان کو اب سوالے کر دے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اللہ دیندار بنا عبادت گزار بنا روزے دار بنا شبے دار بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو اپنی اطاعت کے طریقے سکھا کے ہماری فرما برداری بھی سکھا دے اللہ ان کو اپنا حق شناس اور ہمارا حق شناس بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ تیرے قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی برکتوں کو سمیٹھتے ہیں اللہ ہماری زندگی اگر قرآن کی دوری میں گزری ہماری اولادوں کو اس کے علم سے محروم نہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہماری ذریعت کو قرآن کا علمتہ فرما دینا اللہ رحمان تو رخیم تو قریم ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لے اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لے اللہ قرآن کے محافظ اٹھا لے اللہ قرآن کی حباظت کرنے والے اللہ قرآن کے دین کے خادم اٹھا لے اللہ اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والے اٹھا لے اللہ اللہ تیرے ذکر کی محفل میں پورے خلوص سے خوشوں سے اپنی اولادیں تیرے آگے پیش کرتے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے اللہ ان کو اپنا بنا لے اللہ ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لے ان سے دین کی خدمتیں دے لے اللہ ہماری اولادوں سے اللہ جو تیرے کام کا ہے جو بہترین ہے جو طاقتور ترین ہے جو اعلیٰ ترین ہے تو ان کو قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ یا نعمال اللہ یہ چھوٹے سے نظرانے قبول فرما لے ہمیں اپنے والدین اور اسادسہ اکرام کے لیے اور ہماری اولادوں اور ہماری شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو ہمارے رشتداروں کو ہمارے میل ملکات کو ہمارے قرابتداروں کو ہمارے خمسائیوں کو اللہ سب کے مسئلے پریشانیاں دور فرما دے ہمارے بہن بھائیوں کے گھروں کو سکون کا گہوانا بنا دے ان کی اولادوں ان کی ازواج کو ان کی آنکھوں کی تھندکیں بنا دے ان کو کوئی غم پریشانی ہے تو دور فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو کوئی خود بیمار ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے شافی تو ان کے لئے کافی ہو جا اللہ شفائے آجلا کاملا عطا فرما دے ہمارے بیماروں کو سخت عطا فرما بہترین طاقت قبطیں عطا فرما اللہ جن جن بیماروں نے جن جن نے بیماریوں کی شفا کیلئے کہا ہے اللہ شفا کی قیر اللہ ان کی جھولیوں میں ڈال دے اللہ سب کے بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے اللہ ایسے دور فرما کہ بیماریوں کا شائبہ بھی نہ رہے طبیبوں کو ان کی مرض کی پہچان عطا فرما اللہ دعاوں میں ان کے لئے شفا کا ذریعہ بنا ہماری دعاوں کو ان کی دفعے مصیبت کا وسیلہ بنا اللہ ان کو ایمان اور صبر عطا فرما ہمیں ان کی عیادت آسان بنا جو عیادتیں کرتا ہے اللہ اس کو عجر عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو رزق کے لئے پریشان ہے رازق ان کی رزق کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ رزق حرام سے بچا رزق حرام کی پہچان عطا فرما سود سے مختلف مختلف حرام کاموں میں جو لوگ مبتلا ہیں بچنا چاہتے ہیں اللہ اور رزق خلال کے درمازے کھول دے آسانی سے سخولت سے عزت سے عبرو سے رزق خلال عطا فرما اور اللہ سب سے بڑھ کر جتنی عطا فرمائے اس میں توقع سبر اور کنات عطا فرما اللہ رزق حرام سے بچنے لکمہ حرام سے بچنے کی توفیق ہمیں اور ہمارے گھر کے مردوں کو تعاف فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو اپنے اولادوں کے لئے رشتوں میں پریشان ہے جو اپنی بچیوں کی رشتوں کے لئے تڑپ رہی ہیں جو اچھی بوںوں کی طلبگار ہیں اللہ صاحب اخلاق دیندار احسان کرنے والے خسن سلوک سے پیش آنے والے نیک سوال متقی گھر اور گھر کے افراد عطا فرما اللہ رزق حلال والوں کے ساتھ ماتھا لگا اور سنتوں کے مطابق اپنے بچوں کے خوشیوں کے معاملات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ جس پر ظلم ہے کسی کو مظلوم نہ رکھ اللہ مظلوموں کو بچا جن پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے جن پر حق تلفی ہو رہی ہے اللہ جن کی جائداتیں غصب اور غبن کی جا رہی ہیں جس کی وراثت کا حق نہیں دیا جا رہا اللہ مظلوموں کی مدد فرما اللہ جو مظلوم ہے اللہ جو مظلوم ہے ان کو مغلوب نہ رکھ ان کو حق نہ فرما اللہ ان کو انصاف اور عدل کا ماملہ فرما اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق بھی اتا فرما یا رحم الرحمین گھروں کے لئے مانگتے ہیں اس گھر کی ہماری ہمارے گھرانوں کی بقا جس ملک کے ساتھ ہے اللہ اس کو سلمتی اتا فرما اللہ میرے اس بڑے پیارے ملک کو اللہ میرے بڑے اس عزیز ملک کو اللہ آمان اتا فرما یا رحم الرحمین اللہ اللہ میری یہ دعائے میرے ملک کے حق میں آپ قبول فرما اللہ تو نے رمضانی کے مہینے میں دیا تھا اللہ رمضان کے مہینے میں آج پھر اللہ ہمیں اللہ اس کی بدحالی کو اس کی زلت کو اس کی رسوائی کو اس کی معاشی بہرانوں کو اس کے کرزوں کی آفتوں کو دور فرما دے اللہ امان اتا فرما اللہ ہر معاشی بہران سے نجات اتا فرما استحقام اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں اس کے شہروں کی رونکیں اتا فرما اس کی روشنیوں کو قائم رکھنا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دریاؤں میں پانی جھاری فرما دیں اللہ ہر بہران سے نجات اتا فرما دیں جہاں جہاں زیر زمین پانی گہرا ہو گیا ہے پھر پلٹا دیں اللہ بھرانے رحمت برسا دیں اللہ کھیتیاں لے خلاہانے لگیں اللہ خوشیاں اپس امڑ کے آنے لگیں یا رحمان میرے یہ خطہ میرا یہ اتنا پیارا زمین کا خطہ تیرا یہ اتنا بڑا موجزہ تیرا یہ اتنا بڑا کرم یہ فضل اللہ یہ آگ میں جل رہا ہے دھماکوں کا شکار ہے لڑائی ہے فتنے ہیں جھگڑے ہیں انتشار یا رحم اور راہمین اللہ آج اسیمبلیوں میں ہمارے حاکم لڑتے ہیں حاکم محکوموں کو مارتے ہیں اللہ ہماری فوج آج ہماری فوج قوم پر گولیاں برساتی ہے قوم پولیس کو بھگاتی نظر آتی ہے اللہ سبحانہ تالہ ہمارے صوبے آپس میں جھگڑتے ہیں ہمارے عالم آپس میں جھگڑتے ہیں ہمارے فرقے ایک دوسرے کا مسجدوں میں خون بخاتے ہیں اللہ ہماری فائینا قلوبے اللہ دل چھوڑ دے اللہ دل چھوڑ دے اتحاد دے دے اتفاق دے دے آپس کا عصار دے دے اللہ وہ آخات مدینہ کی سنت اپنانے کی توفیق قطاب فرماتے اللہ وہ محبتیں عطا فرما دے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے انسار بنا دے وہ مدینہ کا عصار لوٹا دے اللہ متخد کر دے اللہ جو دشمن ہمیں بہاڑ کے ہمیں الگ کر کے ہم پر یلغار کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے منصوبے برباد کر کے ہمیں ایک سیسا پلائی دیوار بنا دے اللہ اسحار مدینہ اتحاد مدینہ اتفاق مدینہ کا درس پڑھنے کی توفیق قطاب فرما دے میرے مولا میرے مولا وہ دھماکوں کا عذاب اللہ اس کو ختم کر دے اللہ وہ خوف اللہ اس سے اب ہمیں بچا لے اللہ وہ ہمارے دشمن اللہ وہ دین کے دشمن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن وہ ہماری سرزمین پر چلتے ہیں دندناتے ہیں یہ ہی پھلتے پھولتے ہیں اللہ ہمارے ہی ہوائی اڈوں سے اپنی اڑانے کر کے ہمارے ہی حافظین اکرام کے قیمے کر دے اللہ یہ ڈرونوں کو روک دے اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے اللہ ہمارین الحق کا حق ورزک نتبا اللہ ہمارین الباطلہ باطلہ ورزک نشت نابا اللہ یہ ہمیں کو مارتے ہیں ہمیں کو دھمکاتے ہیں ہمیں کو بھونتے ہیں اور ہمیں کو برا بھی کہتے ہیں خود ہی گولے برساتے ہیں ہمیں فسادی بنتے ہیں ہمیں کو مارتے ہیں ہمیں کو جلاتے ہیں ہمیں کو دھمکاتے ہیں اور ہم ہی کو ٹیررسٹ اور فسادی بھی کہتے ہیں اللہ عدل فرما اللہ انصاف واپس لوٹا اللہ یہ دشمن اللہ یہ دشمن یہ بھیڑی اللہ ان کو برباد کر دے ہماری زمین کے اوپر دھماکے کرنے والے ان گولے برسانے والوں ان ڈرونوں کو بہکانے والوں کو اللہ برباد کر دے لیستو نابود کر دے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا اللہ ان کی چالوں کو بس انہی پہ اُلٹ دے اللہ حکمران اتا فرما آدل اللہ حکمران اتا فرما پرہیزگار مومن متقی محسن اللہ امین حفیظ علیم حکمران اتا فرما اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن جیسے حکمران اتا فرما عمر فاروق جیسے عدل فاروقی کے نمونے واپس لوٹا اللہ سبحانہ تعالی حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عن ان جیسے سپاہ سانہ رتا فرما حضرت ابو خریرہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے علماء دین اتا فرما اللہ اللہ ہمیں حضرت خدیجت القبرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہما ان جیسی بیویاں بنا دے فاطمہ بنت خطاب جیسی بہنیں بنا دے اللہ ام ام امارہ حضرت صفیہ حضرت خنزا حضرت افرا اللہ ان جیسی مائیں بنا دے اللہ ہمیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بیٹیاں بنا دے اللہ ہمارے ملک کو وہ بہارے نفاظ اسلام کی واپس لوٹا دے یا ارخم الراخمین ملت اسلام پر کرم فرما ملت مسلمہ پر کرم فرما سلمانوں کا محافظ بنجا اللہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واسلق سات بینہم وانصرهم على عدوکا عدوہم اللہم لعن الكفرت الذین یسدون ان سبیلک ویقذبون رسولک ویقاتلون عولیاءک یا ارخم الراخمین ہم تیری امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں ہم برے ہیں ہم ہے تو امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی امت کا معاون بنجا محافظ بنجا اللہ کشمیر کی بیٹی کا محافظ بنجا اللہ افغان کے معذوروں کا نگران بنجا اللہ فلسطین کی ماں کا غمگسار بنجا اللہ مجاہدین جہاں ہے تون کا معاون مددگار بنجا اللہ وہ فلسطین کا خطہ اللہ وہ عیسائیوں کے پالے وے یہودی بھیڑیے وہ پوری اسلامی ریاست کے سینے کے اوپر مونگ دلنے والے اللہ وہ بھیڑیے وہ یہودی بھیڑیے اللہ بیت المقتص کو محفوظ فرما اللہ کبلہ اول کی نگرانی کرنے والے ان فلسطینیوں کی حفاظت فرما اللہ معاونت فرما دے ان فلسطینیوں کی اللہ وہ بھیڑیے جو ان کے گھروں کو جلا کے ان کی زندگی کے سہارے چھینتے ہیں ان کے کاروباروں کے جبوں کے اوپر گولے برسا کے ان کی رس کے ذریعے تنگ کر رہے ہیں اللہ ان بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپوں کے لاشے کر کے ان کی زندگی کے سخارے امیدوں کے سخارے چھین رہے ہیں اللہ ماں کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹوں کے لاشوں کا مصلح کر کے اللہ ان کو قم گسار کر رہے ہیں اللہ جو باپوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کو شخیط کر کے ان کے کلیچے پھاڑ رہے ہیں اللہ ان بیٹوں ان بھیڑیوں کو اللہ غر کر دے اللہ ان کو برباد کر دے اللہ امت کو ان کے خلاف متحد کر دے اللہ جو جو مسلم قومیں ان کی معاونت کے لیے اٹھ رہی ہیں اللہ ان کو عجر عطا فرما ان کو قوتیں عطا فرما اللہ ہمیں بھی بخصیت قوم ہماری خوکمرانوں کو بھی غیرت اور ایمان عطا فرما اللہ بولنے کی تو توفیق عطا فرما یار ہم اور راہمین ہماری عقبت سمار دینا اللہ بحصیت امت اللہ ہمیں تھوڑا نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے اللہ ہمیں کمزور نہ رکھ ہمیں قوی کر دے اللہ دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے یار ہم اور راہمین ہمیں محروم نہ کر عطا کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جاں اور ہمیں راضی کر دے اللہ راضی کرنے کے طریقے سکھا دے موت کے وقت تک کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے موت کے وقت زبان پر جاری فرما دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہم عینی علا غمرات الموت وسقرات الموت موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا معاون مددکار بن جانا اللہ روح ایسے نکلے جیسے خوشبو کی بوتل سے خوشبو نکلتی ہے اللہ روح کی عزت کے ساتھ اس کو علیین میں پہنچا دینا اللہ ہماری اور سب فور شدگان کی قبروں کے مراخل کو آسان کرنا قبروں کو جنات کے باغوں میں سے باغ بنانا یہ قرآن جو ہم نے محبت سے پڑا اس کو قبر کا ساتھی بنا دینا ہماری قبروں میں چودویے کے چاند کی روشنی عطا فرما دینا ہماری نوازیں دائیں سے عذاب کے فرشتوں کو روکیں زکاةِ صدقات بائیں اور آگے سے روکیں ہمارے قرآن کی تلاوت سروں سے عذاب کے فرشتوں کو روکنے پالیاں بن جائیں اللہ حشر کے دن کی زلطوں سے بچا دینا اللہمانس وحشتی قبری اللہمانس وحشتی خشری اللہ حشر کے دن کی زلطوں سے بچانا رسوائیوں سے بچانا وہ دن جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رخیق ہوں گے وَلَا خَوْوْنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَنُونَ کا ماملہ فرما کہ اپنے اپنے عشق کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا اللہ جب حساب کتاب کھلے اللہ آسان حساب لینا اللہم حاسد نا حساب یسیرا تُو نے اتنی نعمتیں دی ہیں قصیر دی ہیں اللہ ان کا سوال نہ کرنا پوچھ کچھ نہ کرنا حساب آسان لے لینا اللہ حساب اپنے رحمتوں سے ڈھاپ لینا اللہ جب میں تیرے سابنے تنہا ہوگی اور اللہ میں یہ دین کی اشاد کا چھوٹا صدیہ لے کے آوگی اللہ اس وقت اس وقت اگر میں کہوں گی کہ اللہ میں نے ایک سرات مستقیم کی پکٹنٹی کو روشن کیا تیرے بھولے بھٹ کے مسافر کو راستہ دکھایا ایک ہی کو دکھایا تو اللہ صدقتی کہہ دینا یارحم الراحمین اس وقت ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ تُو نے دنیا میں عزتیں دی ہے اللہ اس دن عزتیں دینا اس دن رسوائی نہ کر دینا اللہ اس دن کی ذلتوں سے بچا کے اپنا قرب اپنی رضا دینا اللہ ملے تو ہم سے مسکرا دینا اللہ اچھی اوے ایسا بنا دے کہ اس دن ہم تجھے پسند آ جائے اللہ امالنا ہم سیدھے ہاتھ میں مل جائے اللہ امالنا ہم سیدھے ہاتھ میں مل جائے پل سرات پہ آگے آگے دائیں دائیں نور مل جائے اللہ جنت کے بالا خانوں میں داخل ہونے والے خوش نصیب بن جائے رب ابنی لی عیندہ کا بیتاً فی الجنہ اللہ حمینی اصا لکل جنت الفرداؤ اللہ وہ جنت کے لباس وہ جوانیاں وہ خسن وہ زیورات وہ چشمیں وہ فوارے وہ محلات وہ باغات وہ محفلیں ان کا بھریس بنا دیں ان کے لئے تن مندھن کے سودے لگانے کی توفیق کتاب فرما دیں اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ آتا فرما دیں اللہ ان جہنم کی بیڑیاں وہ توق وہ زنجیریں وہ کوٹھڑیاں وہ ختھوڑے اللہ ان کا تقوی اور ان کا فکر عطا فرما دیں اللہ محبتوں کے پیمانے درست کرنے والا بنا یارخم الراخمین فکروں کو درست کرنے والا بنا غالے فکر غالے باخرتی فکر بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اپنے وعدے کے مطابق معاملہ فرما آج تیرے ذکر کی محفل میں اپنے فرشتوں میں ہمارا ذکر کر کے آج ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیں اللہ اس محفل میں ایک 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 گناہ بخش دینا کسی چھوٹے کا بڑے کا چھوٹا بڑا نہ چھوڑ دینا اللہ صغیرہ بھی بخش کبیرہ بھی بخش وہ جو ہم نے لا علمی میں کیے تھے ان کو بھی بخش دینا اللہ جو نہ فرمانیاں سختیاں کی اللہ سب ترکسر کر دینا اللہ جو ہم نے کر کے بھولا دیئے تو نے لکھوا لیئے اللہ ان کو بھی بخش دے اللہ جو ہم یاد رکھے ہیں جن پہ ہم نادم ہیں جن پہ ہم شرمندہ ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے اللہ سارے بخش دے ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین استغفرولا ربی من کل زمبن و تو بلائک اللہ سارے بخش دے اللہ کوئی ایک بھی نہ چھوڑنا اللہ اپنا رحم فرما ساروں کے سارے گناہ بخش دے ساروں کے سارے عیب دھام دے اللہ اپنی رحمتوں سے آج سب ہی کو جنت کا پروانہ آتا فرماتے سب ہی کو جخنم سے نجات کا پروانہ آتا فرماتے اللہ اجرنا من النار ربی منی لعندک بیتن فی الجنہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دینا جو مانگنے سے محروم رہے اللہ ہمارے حق میں انبیاء سوہلین شہدہ کی دعائیں بھی قبول فرمانا اللہ میری اس محفل میں جس جس نے جو جو کہا ہم نے کوشش کی سب ہی کے دعاؤں کو اپنی نگاہوں میں لا کر سب کی عارضوں اور حاجتوں کی دعا دوچ سے کریں اللہ جس کے حق میں جو بہتر ہے قبول فرما اللہ کمیوں کو تہیوں سے درگزر فرما اللہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین